پی بی سی اردو کی پروگرام سیربین میں خوش آمدید ہمارے لنجن سٹوڈیو سے میں ہوں آلیا نازکی ڈین مارک میں آج سے برقے پر پابندی ناقیدین کے بقول یہ عمل اسلام مخالف اور خواتین کی آزادی اظہار کے خلاف ہے زمبابوے میں حکمران جماعت زانو پی ایف نے پارلیمان میں اکثریت حاصل کر لی ہے نتائج کے مطابق زانو پی ایف کو ایک سو نو نشستوں پر کامیابی حاصل ہوئی اور سمندروں میں جاری تعمیرات اور بحری جہازوں کی مصروف گزرگاہیں سمندری حیات پر کس طرح کا اثر ڈال رہی ہیں ڈین مارک میں ایک نئے قانون کے تحت عوامی مقامات پر خواتین کے چہرے کو نقاب سے ڈھاک کر نکلنے پر پابندی آیت کر دی گئی ہے اس کی خلاف ورزی پر انہیں ایک سو پچاس ڈالر کا جرمانہ دینا ہوگا لیکن چند خواتین اس نئے قانون کی سخت مخالفت کر رہی ہیں ان کا موقف ہے کہ انہیں غیر ضروری طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے بی بی سی کی نامنگار جورجینا سمیس کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں سمرہ فاطمہ ڈین مارک میں نافذ کردہ نئے قانون کے خلاف یہ خواتین نقاب چہروں پر چڑھائے سڑکوں پر اتر آئی ہیں ان کے مطابق انہیں اپنی آزادی اظہار کے تحفظ کے لیے ایسا کرنا پڑ رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم پسا ہوا طبقہ ہیں کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ڈین مارک میں کسی بھی خاتون کو زبردستی نقاب پہنایا جا رہا ہو وہ کہتے ہیں ہم قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں جبکہ نقاب کی وجہ سے کبھی کوئی جرم سامنے نہیں آیا ہے کوپنہیگن کی سڑکوں پر عوام کی جانب سے انہیں ملاجلہ رد عمل مل رہا ہے کوئی مجھے نہیں بتا سکتا ہے کہ مجھے کیا پہنا چاہیے تو پھر آخر انہیں کیوں بتایا جائے کہ وہ کیا پہنے بہتر ہوگا کہ آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکیں ایک دوسرے کے چہرے دیکھ سکیں کیونکہ بغیر الفاظ کے بھی چہرے بہت کچھ کہہ رہی ہوتے ہیں فرانس اور دیگر متعدد یوروپی ممالک کی طرح مئی میں ڈنمارک کی پارلیمان نے نقاب پر پابندی لگا دی تھی بیشتر ارکان پارلیمان کی مطابق یہ فیصلہ سیکیولر اور جمہوری اقدار کو برقرار رکھتا ہے لیکن مظاہرین کا کہنا ہے کہ اس بارے میں ان کی رائے نہیں لی گئی اور انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ سماجی مقامات پر اس طرح موجود ہونے پر انہیں جرمانہ دینا پڑ سکتا ہے یا وہاں سے جانے کو کہا جا سکتا ہے وہ ڈٹی ہوئی ہیں میں سیاستدانوں کو یہ تربیت دینا چاہوں گی کہ ہم ایسی طاقتور اور آزاد خواتین ہیں جو اپنی مرضی کا لباس پہننے کا حق محفوظ رکھنے کے لیے لڑ رہی ہیں ہم ہار نہیں مانیں گی وہ تفریق کرتے رہیں گے اور ہم مضبوط ہوتے جائیں گے قانون نافذ ہونے کے باوجود مسلم اور غیر مسلم خواتین مل کر اس قانون کے خلاف مظاہرے کر رہی ہیں اور اس پابندی کے ہٹائے جانے کے مطالبے پر ڈٹی ہوئی ہیں اور اب کچھ دیگر اہم خبریں امریکہ میں سیاتل کے ایک وفاقی جج نے وہ طریقہ آن لائن جاری کرنے کے سرکاری فیصلے پر پابندی آید کر دی ہے جس کے تحت بندوقیں 3D پرنٹر کے ذریعے تیار کی جا سکتی تھی کئی ریاستوں نے صدر ٹرمپ کے دو ماہ پہلے کے اس فیصلے کے خلاف عدالت سے رجوع کیا تھا جنوبی کوریا میں ملک کی تاریخ میں سب سے زیادہ درجہ حرارت 40.3 ڈگری سنٹیگریو ریکارڈ کیا گیا ہے جنوبی کوریا میں 1907 میں درجہ حرارت کی ریکارڈنگ شروع ہوئی اور اس کے بعد اس سال سب سے زیادہ گرم موسم دیکھنے میں آیا ہے میکسکو کی فضائی کمپنی ایرو میکسکو کے سربراہ نے کہا ہے کہ ان کے جہاز کو پیش آنے والے حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ٹیک آف کے کچھ ہی دیر بعد گرنے والے اس تیارے میں 103 افراد سوار تھے جن میں سے 97 افراد کے زخمی ہونے کی تلات ہیں اور سویڈن میں شاہی جواہرات کی چوری کے بعد پولیس نے بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے اینی شاہدین کے مطابق منگل کو دو افراد دارال حکومت سٹاک ہوم سے شاہی جواہرات چوری کر کے ایک موٹر بوٹ میں فرار ہو گئے تھے چوری ہونے والی اشیاء میں سترویں صدی کے دو تاج بھی شامل ہیں فیس بک نے امریکہ میں نومبر میں ہونے والے مٹم انتخابات میں مداخلت کرنے کا ایک منصوبہ پکڑنے کا دعویٰ کیا ہے فیس بک نے اس کے ساتھ ہی انسٹگرام اور فیس بک پر تیس اکاؤنٹس اور پیجز بند کر دی ہیں کمپنی نے کہا ہے کہ اس بار انتخابات پر اثر انداز ہونے کی کوشش پہلے سے زیادہ ماہرانہ تھی فیس بک نے یہ بھی کہا ہے کہ ابھی اسے یہ نہیں معلوم کہ ان پیجز کے پیچھے کون تھا سان فرنسسکو سے ڈیویل لی کی ریپورٹ پیش کر رہے ہیں اسد علی فیس بک کم سے کم اس بار فیک نیوز کے معاملے میں فرنٹ فوٹ پر نظر آ رہی ہے اس نے دعویٰ کیا ہے کہ بقول اس کے اس نے منظم جال سازی کے ایسے رجحانات کا پتہ چلایا ہے جس میں تقریباً دس ہزار فیس بک پوسٹ اور ایک سو پچاس اشتہارات شامل ہیں ان کا مقصد امریکیوں کو مشتہل کرنا تھا فیس بک کے مطابق اس سازش کے تحت احتجاجی مظاہروں سمیت تقریباً تیس تقریبات منقت کی گئی تھی ان میں سے ایک ایسا مظاہرہ ہے جو اس مہینے واشنگٹن میں ہونا تھا اور چھے سو افراد نے اس میں شامل ہونے کا اندیا دیا تھا ایسی ہی تقنیک سن دوہزار سولہ کے انتخابات سے پہلے بھی اپنائی گئی تھی فیس بک نے روس کا نام نہیں لیا کمپنی کے مطابق اس بار سازش کرنے والوں نے کافی مہارت سے کام لیا ہے تاہم ان اکاؤنٹس اور روس کے تحقیقاتی ادارے آئی آرے کے اکاؤنٹس میں کچھ ملتا جلتا ضرور ہے اس لئے کچھ لوگوں کو اس میں روس کا ہاتھ نظر آتا ہے مجھے بہت حد تک یقین ہے کہ ان میں سے کئی اکاؤنٹس کا آئی آرے سے تعلق ہے اور کئی ایسی ٹکنیک سے بنے ہیں جو روس استعمال کرتا رہا ہے میں بڑی یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس معاملے کا روس سے تعلق ہے امریکی شدر ڈانلڈ ٹرمپ نے بلاخر تسلیم کیا کہ روس کا صدارتی انتخابات میں ہاتھ ہو سکتا ہے روسی صدر ولادی میر پوتن کئی بار اس کی تربیت کر چکے ہیں نومبر کے مڈٹم انتخابات سے پہلے فیس بک کی ایسے انکشافات سے معلوم ہوتا ہے کہ روس نے یہ کام روکا نہیں اور سوشل میڈیا پر ایسی کوششوں کو روکنے کا سخت دباؤ ہے دیویڈ لی کی رپورٹ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر قارین کن خبروں میں دلچسپی لے رہے ہیں سپریم کورٹ راہیل شریف کو بیرون ملک ملازمت کے لیے جاری کیے گئے این او سی کا جائزہ لے گی آئی ایس آئی پر الزام لگانے پر جسٹس شاکر صدیقی کو اظہار وجوہ کا نوٹس اور چین کیسے ایران سعودی عرب اور اسرائیل جیسے باہمی دشمنوں کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے میں کامیاب ہوا ان موضوعات کو دلچسپی سے پڑھا جا رہا ہے پاکستان میں پچیس جولائی کے انتخابات میں دھانلی کا شور مچانے والی سیاسی جماعتیں کسی متحدہ آپوزیشن مہازیہ لاحے عمل پر اب تک متفق ہوتی دکھائی نہیں دے رہی ہیں تینی جماعتوں کے اتحاد متحدہ مجلس عمل کے نئے پارلیمان میں حالف نہ اٹھانے جیسے مسئلے پر بھی کوئی اتفاق دکھائی نہیں دے رہا امکان ہے کہ یہ جماعتیں کل ایک مرتبہ پھر کسی متفقہ لاحے عمل کے لیے سر جوڑ کر بیٹھیں گی اسلام آباد میں نامنگار خدا نور ناصر نے نئی آپوزیشن کی مشکلات کا جائزہ اس رپورٹ میں لیا ہے حالیہ انتخابات کے فوراں بعد بظاہر اجلت میں طلب کی گئی کل جماعتی کانفرنس اتنی ہی جلدی میں بغیر کسی فیصلے کے ختم ہو گئی متحدہ مجلس عمل کے سربراہ مولانا فضل رحمان حالف نہ اٹھانے کی تجویز پر قائم ہیں اور ریاستی داروں سے مبینہ دھاندلی کی وضاحتیں طلب کر رہے ہیں ہم اس الیکشن کو اور اس منڈیٹ کو عوام کا منڈیٹ نہیں سمجھتے بلکہ اس کو عوام کے منڈیٹ پر ایک ڈاکہ سمجھتے ہیں آخر نئی ممکنہ حزب اختلاف اتنے منقسم کیوں ہے دو تین بڑی پارٹیاں ہیں ایک مسلم اگنون ہے پیپلز پارٹی ہے ایم ایم اے ہیں ان کے درمیان کچھ چھوٹے چھوٹے امور پر اختلاف ہے لیکن اگر آپ الیکشن ہار جاتے ہیں تو اس کا مدلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ آپ نے اب حلف نہیں لینا جا کے تو میرا خیال ہے کہ ان کی تجویز کو نہ تو پیپلز پارٹی نے تسلیم کیا ہے نہ ہی پی ایم ایلین نے تسلیم کیا ہے خود ان کی اپنی پارٹی کے اندر بھی یہ رائے ہے کہ آپ بائی الیکشن لڑکے اسمبلی میں آنے کی کوشش کریں تو اب مولانا فضل الرحمن کو زرداری صاحب نے اور شباز شریف صاحب نے کنونس کر لیا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز 64 پیپلز پارٹی 43 متحدہ مجلس عمل بارہ اے ان پی ایک نشست کے ساتھ اپوزیشن میں پیش پیش ہوں گی یہ ساری جماعتیں اگر ایک ساتھ ہو جائیں تو پاکستان تحریک انصاف کو پارلیمان میں ٹف ٹائم دے سکتی ہیں لیکن ابھی تک حضب اختلاف کی ایوان کے اندر یا باہر کی سٹریٹیجی کوئی زیادہ واضح نہیں تاہم الیکشن کمیشن نے کسی بھی دھانگلی کے تاثر کو رت کرتے ہوئے شکایتیں قانونی طریقے سے دائر کرنے کا مشورہ دیا ہے تمام کامیاب اور ہارنے والے میدواروں سے توقع رکھتا ہے کہ وہ عوامی رائے کا احترام کرتے ہوئے انتخابی نتائج کو نہ صرف تسلیم کریں بلکہ جمہوری عمل کے تسلسل کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کرتے لیں مسلم لکنون پر 2008 کی پارلیمان میں فرنڈلی اپوزیشن جبکہ پیپلز پارٹی پر 2013 کی پارلیمان میں یہ کردار ادا کرنے کا الزام رہا ہے کیا نئی پارلیمان میں بھی فرنڈلی اپوزیشن ہی دیکھنے کو ملے گی یا ایک منقسم حضب اختلاف کا امکان زیادہ ہے بظاہر دونوں ہی امکانات تحریک انصاف کی آئندہ حکومت کے لیے مثبت دکائی دیتے ہیں خدا نور ناصر بی بی سی نیوز اسلام آباد بی بی سی اردو کی پروگرام سیربین میں آگی چل کر آپ کی ملاقات کروائیں گے کیلاش کمیونٹی کے اس پہلے نوجوان سے جو رکنے اسیمبلی بننے جا رہے ہیں اور یہ بھی کہ پلاسٹک کے بعد انسان کے پیدا کردہ شور کی آلود کی سمندری حیات پر کس طرح کا اثر ڈال رہی ہے بی بی سی اردو کی پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں آلیناز کی پاکستان کی صوبے خیبر پختنخواہ کے زرہ چترال میں کیلاش کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان کو پہلی مرتبہ خیبر پختنخواہ اسیمبلی میں اقلیتوں کی مخصوص نشست پر نامزد کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے وزیر زادہ کیلاش قبیلے کے پہلے شخص ہیں جو خیبر پختنخواہ اسیمبلی کے پہلے اجلاس میں بحیثیت ایم پی اے حلف لیں گے پشاور میں ہمارے ساتھ ہی رفت اللہ ارکزی نے نامزد رکنے اسیمبلی سے بات کی پاکستان بننے کے بعد بننے سے ابھی تک کھلاش کو نہ قومی اسیمبلی میں نہ صوبائی اسیمبلی میں نہ مہندگی کا کوئی موقع نہیں ملا ہے نہ کسی پارٹی نے یہ سوچا کہ یہ انڈیجنس لوگ ہیں واقعی میں ماناریٹی ہیں دنیا میں کہیں اور نہیں ہے کہ ان کو اسیمبلی میں لے کے آئیں قومی اسیمبلی صوبائی اسیمبلی میں لے کے آئیں ابھی عمران خان صاحب نے اس کے ایک ویجن پہ آپ اس کی دات دے دیں اس کو تعریف کریں کہ اس کی سوچ کو دیکھیں آپ کے اس نے کہاں سے کلاش کو ووٹ کے لیے نہیں بلکہ کلاش کو پاکستان کے لیے اس نے اٹھایا اور اسیمبلی میں لے کے آیا یعنی کہ ہم اگر اسٹرن کے حساب سے دیکھ لیتے تو کبھی ہمیں کوئی ٹکٹ نہیں ملتا میرے سیلیکشن ہونے سے کلاش ویلیس میں لوگ اتنے خوش ہیں کہ وہ کئی دنوں سے وہاں پہ جشن منا رہے ہیں بگرہ زبا کر رہے ہیں لوگوں کو کھلا رہے ہیں ناج گانے ہو رہے ہیں تو اتنا خوش ہیں وہاں پہ لوگ نہ صرف کلاش لوگ بلکہ پورے چترال سے مسلم کمیونیٹی کے بھائی جو ہیں وہ جوگ در جوگ کلاش ویلی آ رہے ہیں کلاش لوگوں کو اور مجھے مبر اقباد دے رہے ہیں کلاش کو لے لیں تو ان کو تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی کنسٹیوشن آف پاکستان میں کلاش کو اس اے سپریٹ ریلیجن ڈیکلیئر کرنا ہے ابھی تک ہم شیڈول کاس کے اندر بھی نام نہیں ہے ہم آدرس میں لکھے جاتے ہیں تو سب سے مہن مسئلہ آئیڈنٹیٹی کا ہے جو ابھی ہمیں نمائندگی ملی ہے تو وہ بھی مل جائے گا اگر کلاش میں کوئی وائلنس ہوتا تو میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ چھوٹی سی کمیونیٹی ہے زندہ نہیں رہتا اگر ہمارے مسلمان بھائی صرف یہ کہتے ہیں کہ چلو یا رہی کلاش ہے یہ تب بھی ہم سروائیو نہیں کر پاتے ہیں یہ میں آپ کو گرانٹی سک کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ کوئی فورس کنورجن نہیں ہے لوگ اگر کوئی اپنی مرضی سے مسلمان ہو رہے ہیں تو ان کی اپنی مرضی ہے لیکن کہ وہاں پہ بلکل بھی میں خود کلاش میں رہتا ہوں تو اس لیے یہ بات بلکل نہیں ہے اور وائلنس کے حساب سے دیکھ لیں تو کلاش ویلیس کے اندر مسلمان بھائی جو ہیں وہ ہم سے زیادہ ہیں اگر آپ کس طرح ہم رہ رہے ہیں دیکھ لیں تو پھر یہ ہم بلکل ایک بھائیوں کی طرح رہ رہے ہیں کبھی یہ ہمیں محسوس نہیں ہوا کہ ہم کلاش ہیں اور یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں ہاں ہم اپنی عبادت کرتے ہیں اپنے تیوار مناتے ہیں یہ اپنا وہ کرتے ہیں خوشی میں غم میں ہم بھی شریک ہوتے ہیں وہ بھی آتے ہیں ہم ایک ہی گھر جیسے محول میں رہ رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ میں کلاش کا ایم پی اے نہیں ہوں پورے کپی کے کا ہوں ماناریٹیز کا ہوں تو میرا فوکس ہوگا کہ پورے کپی میں ماناریٹیز کے حوالے سے کام کریں پہلا کام میرا یہ ہے کہ جو سماجی اہمانگی ہے اس کو میں مزید فرو دوں گا اس کو پروموٹ کروں گا کلاش برادری سے تعلق رکھنے والے نامزد ایم پی اے وزیر سادہ پاکستان میں اندخابات کے بارے میں ہماری خصوصی کوریج کے لیے ہمارے فیس بک صفحے پر آئیے پتہ ہے فیس بک ڈاٹ کام فاروڈ سلاش پی بی سی اردو یہاں تازہ ترین خبریں اور تجزیر پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ مختلف امور پر اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیچ کو لائک کرنا نہ بھولی سائنس تانوں نے پہلے ہی ثابت کیا ہے کہ انسان کی استعمال کردہ پلاسٹک کا سمندری حیات پر بہت برا اثر ہو رہا ہے لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ شور کی آلودگی یا نوئز پولوشن بھی سمندری حیات پر منفی اثر ڈال رہی ہے سمندروں میں جاری تعمیرات اور بحری جہازوں کی مصروف گزرگاہوں کی وجہ سے سمندری حیات کے آپس میں رابطے رکھنے کے طریقے متاثر ہو رہے ہیں سانس تان اب ان مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مزید تفصیل کے ساتھ چاوید سومرو سمندر کی گہرائیوں میں آبی حیات کو سننے کی کوشش یہ چھوٹا سا آلہ ان آوازوں کو ریکارڈ کر رہا ہے جن کو ہم بہت ہی سائنس دان یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ شور آبی حیات کو کس طرح استراب کا شکار کر دیتا ہے ہمیں پتا ہے کہ ویلز اور ڈالفن کی قوت سمات بہت حساس ہے شور ان کو پریشان کر دیتا ہے اور یہ ان کی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے عمل اور ان کے تولیدی عمل کو بھی متاثر کرتا ہے پروفیسر سٹیف سمسن آبی حیات کے ایسے ماہر ہیں جنہوں نے پوری زندگی سمندر میں آوازیں سننے اور انہیں حاصل کرنے میں سرف کی ہے وہ شور پیدا کرنے والے ذرائع کے بہت قریب ہیں ہم نے ایسی ویلز اور ڈالفنز دیکھی جن کے کانوں کے پردے پھٹ گئے تھے آبی حیات جس طرح ایک دوسرے سے بات کرتی ہیں سمندر میں جاری تعمیرات اور بحری جہازوں کی بہت زیادہ آمد و رفت اس کو بھی متاثر کرتی ہے کنارے پر واپسی انجن بند ہے اور یہاں کچھ سکون ہے لیکن پھر بھی سٹیف کا ہائرو فون سمندر کے اندر ایا فیری کی آواز کیاچ کرتا ہے جو کئی سو میٹر دور ہے اگر آپ ایک ڈالفن ہوں یا اگر ایک مچھلی ہوں تو اس فیری کے شور کے بیچ آپ کی آواز دب کر رہ جائے گی ہمارے سمندروں میں موجود پلاسٹیک کا مسئلہ حل ہونے میں برسوں لگ جائیں گے لیکن جہاں تک شور کے پولوشن کا تعلق ہے اسٹیف کا خیال ہے کہ اس پر قابو پایا جا سکتا ہے ہم شپنگ انڈسٹری کے ساتھ کام کر رہے ہیں ایسی لانچیں اور بحری جہاز بنانے کے ڈیزائن پر جن کے شور کو جہازوں کے دھانچے کے اندر ہی رکھا جا سکے ان کوششوں سے سمندروں میں شور کا پولوشن کم کرنے میں مدد ملے گی اور سائنس دانوں کو ابھی حیات کو محفوظ بنانے کے طریقے فرام کرے گی اور اگر آپ آج کا پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل پر آئیے پتہ ہے یوٹیوب ڈاٹ کم فاروڈ سلاش بی بی سی اردو ہم نے انتخابات کے دوران بننے والی بی بی سی اردو کی خصوصی رپورٹس پر پلی لسٹس بھی تیار کی ہیں جو ہمارے یوٹیوب پیج پر موجود ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ آج سہبین کا بڑا موضوع ڈینمارک میں نقاب پر پابندی تھا یورپی ملک میں ایک نئے قانون کے تحت عوامی مقامات پر خواتین کی چہرے کو نقاب سے ڈھک کر نکلنے پر پابندی آئیت کرتی گئی ہے اس کی خلاف عرضی پر انہیں ایک سو پچاس ڈالر کا جرمانہ دینا ہوگا اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہمارے ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹویٹر ہینل ہے اس کے ساتھ ہی سہبین اختتام کو پہنچا کل پھر حاضر ہوں گے تب تک تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام دیکھتے رہیے آلیا ناز کی قب اجازت دیجے موسیقی